نیتا کی بات اور شادی کے گیت شادی کے گیتوں کا کوئی ارث نہیں ہوتا جب تک اس کو فالو نہیں کیا جائے ایسے ہی نیتا 2017 کا چناؤ تھا گرے منتری کے گھر پہ بیٹھے تھے امید شاہ نے کہا کہ میری موچ کا بال لے جاؤ وائدہ کرتا ہوں الیکشن کے بعد جاٹ سماج کو کیندر میں آریکشن دیا جائے گا اس سے بڑا تو وائدہ نہیں ہوتا موچ کا بال دے رہا وہ موچ کا بال ہمارے پاس در رکھا ہے آریکشن دیا نہیں جا رہا تو بھائی میں تو نویدن کرتا ہوں آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں یعنیٰ کہ وہ نمک اور موچ کا بال رکھا ہوا ہے ہمارے سماج کے پاس اس وائدے کو پورا کر دیں آج کسی سباہ میں بولنے پہ پہلے سوچنا پڑتا کہ سباہ کا temperament کیا سرکار تو نراج نہیں ہو جائے گی ہمارے اوپستیت نیتا تو نراج نہیں ہو جائیں گے اگر اس ڈر سے سماج کی سباہیں کی جائیں تو کوئی اوچت نہیں ہے سماج کی سباہ کرنے کا سماج کی سباہ ٹھوک کے جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو جو جات مار سباہ کی سباہ میں میں بی جے پی کا سندیس دوں کانگریس کا دوں یا کس کا دوں کس کا سندیس لینا چاہتے ہیں ہم جا رہے ہیں پتن کی طرف ہماری پیچان مٹائی جا رہی ہے ہم پہ اٹیک کیا جا رہا دوہزار پندرہ فروری کی بات پردان منتری نے کہا میں نے جاٹوں کا نمک کھایا میں احسان مند ہوں آپ کا میں آپ سے وائدہ کرتا ہوں کہ کیندر میں آپ کو آرکشن دیا جائے گا دوہزار پندرہ سے دوہزار تیئیس ہو گیا کون یاد دلائے گا کون یاد دلائے گا آپ سبھی کو اور آج کے اس آئیو جن کے آئیو جگوں کو میں بدای دیتا ہوں یہیں بہنپال میں شروعات کی تھی ہم جب شروع میں آئے تھے دوہزار کی بات کمل بھائی تھے سنتو ستھاکور اس ٹائم پہ اس کی ویبستہ دیکھ رہے تھے ایک آئیو جن ہم نے سماج کا کیا تھا ایک پودار اوپن کیا تھا ایک خواب دیکھا تھا کہ بھوش میں مد پردیش میں ایک سشکت سنگٹھن کا نرمان کریں گے آج آپ کی حاضری یہ درساتی ہے کہ جو اس سمیں جو سوپن دیکھا گیا تھا آپ لوگوں نے ساکار کیا اس کو میں سمیں سمیں پہ مد پردیش آتا رہا ہوں اجین کا جو آجون تھا جس کا وکرم ورمہ جی جکر کر رہے تھے اس کے بعد انیک دبھے میں آیا ہوں میں اول انڈیا جاٹ ماہ سبھا سے جڑا ہوں اول انڈیا جاٹ ماہ سبھا انیس سو سات میں اس کا گھٹن کیا گیا تھا اور اس کے ادیش تہ کیے تھے اس کا ادیش تھا سماج کی کرویتیوں کے خلاف لڑنے کا کاریے کرے گی اول انڈیا جاٹ ماہ سبھا سماج کے سیکشن اتھان کے لئے کاریے کرے گی اول انڈیا جاٹ ماہ سبھا سماج کے ارثیق اتھان کے لئے کام کرے گی اور سمیں سمیں پہ سماج کے راجنیتی کیتوں پہ نظر رکھے گی یہ چار ادیش آج سے ایک سو سوڑا سال پہلے جب یہ ماں سے بابانی تھی تب تیگ کیے گئی تھی یہ آج بھی پراسنگیق ہیں یہ چاروں ادیشوں پہ اگر سماج کام کر لیتا ہے تو سماج کی تمام تکلیفوں کا نراکرن اپنے آپ ہو جاتا اس سمیں اور آج کے آلات میں انتر اس سمیں سماج میں اتنی کرویتیاں نہیں تھی اس سماج میں سماج میں اتنا راجنیتی کرن نہیں تھا اس سماج کے بجرگوں کو یہ ہنسلہ اور ہمت تھی کہ وہ صحیح بات کو موہ پہ کہنے کا دم رکھتے تھے آج کسی سباہ میں بولنے پہ پہلے سوچنا پڑتا کہ سباہ کا temperament کیا سرکار تو نراج نہیں ہو جائے گی ہمارے اپستیت نیتا تو نراج نہیں ہو جائیں گے اگر اس ڈر سے سماج کی سبائیں کی جائیں تو کوئی اوچت نہیں ہے سماج کی سبا کرنے کا سماج کی سبا ٹھوک کے جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو جو غلط ہے اس کو غلط کہو اور جو دو بات نہیں کہتا وہ جات ماں سبا کا فنکشن ہو ہی نہیں سکتا وہ جات ماں سبا ہو ہی نہیں سکتی جات کا چریت رہے جات کا چریت رہے آپ کا جات کے بارے میں بہت ہی سپسٹ ہے جات وہ ہے جس کو اس کی چال ڈال اور اس کی قد کاٹھی اور اس کی سکل سے پہچھا نہ جا سکے اور کہیں بھول چوک رہ جائے تو جات کی جب جبان کھلتی ہے جو جات کی جبان سے پھول جڑتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں ہو نہ ہو جات ہوگا ہماری باشا سے ہم کو پیچان آ جاتا اگر ہم اس پیچان کو کھو دیں گے تو ہے کیا ہمارے پاس سنکھیا تو ہماری کوئی دو فیصدی کہہ دیتا ہے کوئی تین کہہ دیتا ہے ہم چھے کہہ دیتے ہیں چھے بھی کم ہی ہے سنکھیا پہ نہیں ہماری پیچان ہے ہماری پیچان جیسے ہم تھے ویسے بنے رہے تو ہے میں نے 1978 میں چودری چرن سنگھ جی کے چرنوں میں بیٹھ کے ہم نے راجنیتی سیکھی دی اس ٹائم کھاٹ بھی ہماری تھی اور رکھا بھی ہمارا تھا چودری کون ہوتا چودری ہوتا جس کی کھاٹ اپنی ہو جس کا اکہ اپنا ہو جو سرانے کی طرف بیٹھے وہ سمیں چلا گیا آج میں نے دیکھا ہے کہ نہ کھاٹ بچی ہے نہ اکہ بچا ہے آج ہم نے سرانہ کھو دیا ہے پانتیوں پہ بیٹھے ہیں کہاں جائیں گے پانتیوں پہ بیٹھنے والی کئی اگلی جگہیں نیچے ہوتی ہے اگر نہیں سمجھے تو کھاٹ کے نیچے بیٹھنے کی ستیتی آ سکتی ہے اس آلات سے بچنے کے لیے سماج کو سنگٹ ہی تونا سماج کو ایکتری تونا میرا کسی دل بھی سہ سے مطلب نہیں ہے نہ میں کسی پارٹی میں ہوں نہ میرا کوئی نیتا چودری چرن سنگ کے بعد میرا کوئی آدرس میں نے کسی کو مانا نہیں لیکن ہم کو جاٹ سماج کے بارے میں ملن کرنا پڑے گا ہم پہلا جو مدہ تھا ساماجی قروعی تھی اس پہ بات کر لیں آج سماج کہاں جا رہا کس طرح کی ہماری نوجوان پیڑی کس طرح بڑھ رہی ہے اگر اس پہ ہم دیان نہیں دیں گے تو کس طرح کا جاٹ بچے گا کس طرح کا سماج بچے گا اس پہ چنتن کرنے کی آفشکتہ ہم یہی سندے سماج میں دینا چاہتے ہیں کہ جاٹ بنو جاٹ کا گون ہے اماندار ہو مہنتی ہو سچ بولتا ہو جاٹی ہے سنکین تا نہ ہو اس میں بڑے دل کا ہوتا ہے جاٹ جاٹ کا بڑوسی بھوکا سو رہا ہو تو جاٹ کو نند نہیں آتی ہے سماج کو لے کے چلتا ہے جاٹ اگر ہم اپنے مول چریتر کو بھول جائیں گے سبا کی سبا میں میں بی جے پی کا سندے س دوں کانگریس کا دوں یا کس کا دوں کس کا سندے س لینا چاہتے ہیں ہم جا رہے پتن کی طرف ہماری پیچان مٹائی جا رہی ہے ہم پہ اٹیک کیا جا رہا ابھی یسفال ملک کہہ رہے تھے یسفال ملک اور ہم تھے دوہزار پندرہ فروری کی بات پردان منتری نے کہا میں نے جاٹوں کا نمک کھایا میں احسان مند ہوں آپ کا میں آپ سے وائدہ کرتا ہوں کہ کیندر میں آپ کو آرکشن دیا جائے گا دوہزار پندرہ سے دوہزار تیئیس ہو گیا ہے کون یاد دلائے گا کون یاد دلائے گا یاد دلائیں گے کمل پٹیل یاد دلائیں گے کمل پٹیل کی پارٹی کے دوسرے لوگ ہم نہیں جا سکتے ہماری اپروچ نہیں ہے وہاں پر ہمارا بھائی ہے کمل اور اس کو ہم کہیں گے کہ یاد دلاؤ دوہزار سترہ کا چناؤ تھا گرے منتری کے گھر پہ بیٹھے تھے امید شاہ نے کہا کہ میری موچ کا بال لے جاؤ وائدہ کرتا ہوں الیکشن کے بعد جات سماج کو کیندر میں آریکشن دیا جائے گا اس سے بڑا تو وائدہ نہیں ہوتا موچ کا بال دے رہا وہ موچ کا بال ہمارے پاس دل رکھا آریکشن دیا نہیں جا رہا تو بھائی میں تو نویدن کرتا ہوں آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں نیوکہ وہ نمک اور موچ کا بال رکھا ہوا ہے ہمارے سماج کے پاس اس وائدے کو پورا کر دیں یہ بڑی وکٹ پرستیتی سے ہم گوجر رہے ہیں اگر ہم چھوٹو رام جی کا باشن دیا کئی لوگوں نے نام لیا یہ یسپال کی گناہ رہے تھے ان کی مول بات چھوٹو رام جی نے کہا بولنا سیکھ لے میں گالیاں دیتا ہوں سرکار کو لیکن کمل بھائی آگے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں بھائی موج ہو رہی ہے کیونکہ مجھے کمل کو نراج نہیں کرنا مجھے منتری کو نراج نہیں کرنا مجھے سرکار کو نراج نہیں کرنا دو میں سے ایک بچے گا دونوں نہیں بچ سکتے چھوٹو رام نے کہا تھا بولنا سیکھ لو اور دوسمن کو پہچان لو جو آپ کا لے جا بھائی جو آپ کی نہیں سن رہا جو آپ کی نہیں سن رہا اس کے خلاف آواز بلند کرو جو آپ کی سن رہا ہے اس کا دینیواد کرو آج مخمتری جی نے ہماری مانگو کو سویکارا ہم ان کے آباری ہم کرتا گئے ہیں ان کے آریکشن دینے کی شروعات اٹل بیاری واجبی نے کی پہلا آریکشن راجستان میں سینٹرل کی سرویسز میں اٹل بیاری نے دیا ہم کو ہم چیخ چیخ کے ارمج سے کہتے ہیں لیکن جو نہیں دیا اس کو بھی کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرفہ بات کرتے ہیں ہمارا جو ادار ہے وہ ہم کو چاہیے بھائی ایسا نہیں ہے سرکار کا وائدہ پردان منتری اور گریہ منتری وائدہ کر رہے ہیں اور آریکشن کو نہیں دیا جا رہا ہے کیسے ہوگا یہ کس طرح سے ہوگا ہم کو برادری کے لیے میں اول انڈیا جات باس و باس سے جڑا ہوں ہمارے سنگٹھن کا ہمیشہ کا یہ نیم ہم چندہ نہیں مانگتے ہیں پچیس سال سے محمد پردیش میں آ رہا ہوں ایک آدمی بھی بتا دے دو روپے کا چندہ کسی آدمی سے لیا ہو یا دیا ہو ہم چندہ نہیں مانگتے ہیں اور مد پردیش میں نہیں پورے دیش میں بتا دے کوئی لیکن ہم جا کے کہتے ہیں کہ اپنے پردیش اور دیش پردیش کے وکاس کے لیے اپنے اپنے جلے میں جات چھاترہ آواز کنیا چھاترہ آواز جات ودیالے جات سکول ان کا نرمان کرو آج وکرم برما جی نے بہت اچھی بات کی کہ تیجا جی فاؤنڈیشن کی گوشنا مخمتری نے کی ہے اس کا بائی لوج اس کا ایجنڈا تیہ کرو میں نے دیکھا ویڑ تیجا جی کے نام سے کروڑوں کروڑ روپے کے مندر یہاں تک نہیں کرنا ٹک تک بنا رہے ہیں ویڑ تیجا جی شکشن سنسطان کی ستھاپنا کیوں نہیں ہوتی مندر تو وہی بن جائے گا جس میں ہزاروں جات کے بچے شکشا گرینڈ کریں گے ہم مانگ کریں مخمتری سے ہم ایجنڈا تیہ کریں اس کا کہ ہر جلے میں ویڑ تیجا جی شکشن سنسطان ہو انجنیرنگ کالیج ہو میڈیکل کالیج ہو جس کے ماد ہم سے ہماری جو یو آئیں وہ شکشا پرابت کر سکیں وہ ہیلتھ کی ایجوکیشن پرابت کر سکیں وہ سماج میں آگے بڑھ کے پیچان بنائیں کہ یہ ویڑ تیجا جی شکشن سنسطان سے شکشا لے کے آئیں مندر کیا دیتا مندر کیا دیتا وہ ہمارے دلوں میں ہمارے آراد دیں ہم ان کی پوجا کرتے ہیں ان کے لئے ہم کو مندر کی آفشاکتہ نہیں ہے ان کے ان کے سماج کے شکشن سنسطان سماج میں انتی کے راہ پرسرس کریں اس طرح کا کاریے کریں میں ایسا اپیکشا کروں گا کمل بھائی بیٹھیں اس کو فالو کرانا نیتا کی بات اور شادی کے گیت شادی کے گیتوں کا کوئی ارث نہیں ہوتا جب تک اس کو فالو نہیں کیا جائے ایسے ہی نیتا کی بات ہوتی ہے تو کمل بھائی پیچھے لگیں گے تب بات آگے بڑھے گی یہ جو جتنے بھی آئے جگ بھائی میرے ہیں یہ کمل بھائی کو پکڑ لیں اور یہ مکھ منتری کو پکڑیں گے تب یہ گاڑی آگے چلے گی کبھی یہ سوچ رہے ہو اس منچ کی گوشنا سے بڑھ جائے گی کچھ نہیں ہوگا بھی اس کا فالو اپ کرنا پڑتا اس کو آگے لے کے بڑھنا پڑتا تو میرا آپ سے یہ نیویدن مد پردیش کی ستیتی راجستان اور ہریانہ پشمی اتر پردیش سے بھن ہے آپ کی راجنیتی پرستیتیاں الگ ہیں تو میں وہ تمام باتیں تو نہیں کہوں گا جو اٹیک میں کرتا ہوں لوگوں پہ ان کو میں رکھ لیتا ہوں بلا اس کی بات کو مان لیتا ہوں لیکن آپ کو تھوڑا سترک رہنا پڑے گا آپ کو اپنی پیچان کو قائم رکھنا پڑے گا ہم کو جاٹ ہمیشہ ریولیشنی راہ کرانتی کاری راہ جاٹ نے جہاں کوریتی کو دیکھا جاٹ وہاں اپنا کھوٹا گاڑ دیتا ہے اس کی طرف نہیں بڑھتا جاٹ نے کبھی بھی پوپ اور پاکھنڈ کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھائے جاٹ کرم یوگی ہے جاٹ کا بھگوان جاٹ کا رام اس کے ساتھ اس کے کھیت میں رہتا ہے جاٹ کی گنگا اس کا ٹوبیل ہے اور جاٹ کا مندر اس کا کھیت ہے وہ جو دن رات محنت کرتا وہ جو دن رات کھٹتا وہ اس کا آراد دے دے ہوئے جاٹ اس دیش کا پیٹ بڑھتا ہے جاٹ اس دیش کی سیماؤں پہ سرکشہ کرتا ہے اور جاٹ اس دیش کی آنترک سرکشہ میں اپنا یوگدان دیتا تو جاٹ کے بارے میں جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہم کو اپنے سماج کو صدارنے کے لیے بڑھنا پڑے گا اب یہ میری بہنیں کتنی ہیں یہ جو آئی ہیں وہ آئی ہیں باقیوں کے گھر میں میلائیں نہیں ہیں کیا اگر آج اپنے گھر سے ایک ایک میلہ کو لے آتے تو مکھ منتری وچارے کئی دن بے اوس رہتے اور یہ کنسیڈر کرتے کہ بہت باری گھٹ جوڑے آپ نے اپنی سنکھیا کو آدھا کر دیا ہم نے کسان آندولن ایسے ہی نہیں جیتا کسان آندولن میں جب ہم نے میلہ دیوس رکھا تھا تو تین لاکھ میلائیں ہمارے بارڈروں پہ تھی تین لاکھ میلائیں کسان آندولن جیتا تھا ان تین لاکھ میلائوں نے پنجاب سے جب میلہ ٹریکٹر چلا کے بارڈر پہ آئی تو اریانے کی میلائوں نے کہا کہ ہم پنجاب بارڈیوں سے کم تھوڑا ہی دو ازار میلائوں نے اریانے میں ٹریکٹر چلانا سیکھا سوبے ٹریکٹر بھر کے بارڈر پہ آتی تھی شام کو میلائوں کو لے کے واپس جاتی تھی یہ ناری شکتی وہ شکتی ہے جس کے سامنے یہ درگا ہے یہ کالی ہے جن کے سامنے سب گھراتے ہیں آپ اس شکتی کو گھر میں رکھ دیتے ہو اور اپنی پگڑی سمال کے چل دیتے ہو میں پنچاب پہ جا رہا ہوں لاؤ مئلائوں کو سامنے ڈیموکریسی میں سر گنے جاتے ہیں سنکھیا گنی جاتی ہے جس کی جتنی سنکھیا باری اتنی اس کی باغیداری جتنی سنکھیا باری ہوگی اتنی باغیداری ہوگی جان کرو آگلا جو ایجن کرو اس کو مئلائوں کی باغیداری بڑھاؤ ساری باتیں نہ کہہ گے کچھ باتوں کو لکیوتے ہوئے اپنے بھائیوں کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں ورام دیتا ہوں جائے جات